ایک گاؤں میں دو بچوں کی دوستی ہو گئی، ایک بچہ آٹھ سال کا تھا اور دوسرا دس سال کا، دونوں بچوں کی دوستی دن پرتے دن مجبوط ہوتی جا رہی تھی، دونوں ساتھ میں سکول پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کھیلنے کے لیے جاتے تھے، ایک دن دونوں بچے گیند سے کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے دور نکل گئے اور ایک سنسان علاقے میں پہنچ گئے، اس گاؤں سے بہار ایک بہت ہی پرانا کوا تھا جو کی سکھ چکا تھا اور ان کی گیند اس پرانے کوا میں جا کر گئی، اب جو دس سال کا بچہ تھا وہ بولا کہ رکو میں گئے نکالتا ہوں اور اس ہڑ بڑاڑ اور جلد باجی میں وہ کوا میں گئے گیا، گیند تو نکلی نہیں بلکہ وہ بچہ بھی کوا میں چلا گیا، اب چھوٹا بچہ جو کی بہار کھڑا تھا وہ گبرا گیا، وہے سوچا کہ اب کیا ہوگا، گھر والوں تو مجھے بہت ماریں گے، ڈاٹیں گے، اس کی جان چلی جائے گی، یہ بچ نہیں پائے گا، اس کے من میں ایسی بہت سی الٹی الٹی نیگٹیو خیال آ رہے تھے، اندر سے بچہ چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ اور ادھر سے بہار کھڑا بچہ چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ لیکن سنسان جگہ کے کارن ان کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا، دور دور تک کوئی دکھ نہیں رہا تھا، چھوٹا بچہ دوڑ کر ادھر ادھر گھوم کر دیکھ لیا لیکن کوئی نہیں دکھ رہا تھا، اب اندر پڑے بچے کا گلہ چلانے کے کارن سکتا جا رہا تھا، آواز نہیں نکر رہی تھی، سانسے فول رہی تھی اور آس پاس میں پانی بھی نہیں مل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، تب ہی اس کو دور جاڑی کے پاس ایک رسی اور بالٹی دکھائی دی، وہے بچہ دوڑ کر گیا اور لے کر آ گیا، اس نے رسی سے بیوالٹی باندھی اور رسی نیچے کوئے میں پھینک دی اور اس دس سال کے لڑکے سے کہنے لگا کہ آ جاؤ اوپر میں تمہیں کھیستا ہوں، اندر پڑا لڑکا کہنے لگا کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم، تم بھی گر جاؤ گے، تم مجھے نہیں کھین سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، اس آٹھ سال کے لڑکے نے کہنے لگا کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گا، تم بالٹی پکڑو اور اوپر آ جاؤ، اس آٹھ سال کے بچے نے اپنی پوری جان لگا دی، اس کا گلہ سوک چکا ہے، پیاس لگ رہی ہے، حالت خراب ہے، لیکن اس کے باپ جود اس نے اس رشی کو اپنے پوری دم سے کھیچا اور اس دس سال کے لڑکے کو بھار نکال دیا، اب اس بچے کو نکالتے نکالتے رات ہو گئی، اب وہ دونوں بچے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، جب دونوں گاؤں میں پہنچے تو بیڑی کٹھی ہو گئی تھی، ان دونوں کے مادہ پتہ رو رہے تھے، گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ بچے مل جائیں گے، بچے مل جائیں گے، لیکن ملے کہیں نہیں تو سب پریسان تھے، ان دونوں بچوں کو جب گاؤں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو لوگ خوش ہو گئے کہ مل گئے، دونوں بچے اب لوگ دونوں بچوں سے پوچھنے لگے کہ کہاں گئے تھے، ان بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، سوچے سچ بولے تو مار پڑے گی کہ اتنی دور چلے گئے، کوئے میں گر گئے اور اگر جھوٹ بولے تو کیا بہانہ ماریں گے، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ایسے حالات تھے اور دن بر سے پریسان بھی تھے، اب ان دونوں نے سچ بول دیا، چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ کوئے میں گر گیا تھا تو میں نے رسی سے کھینچ کر بہار نکال دیا، اب جیسے ہی یہ بولا تو لوگ ہسنے لگے کہ تم پاگل ہو گیا، تم سے ایک بارٹی پانی نہیں کھینچتی اور تم دس سال کے بچے کو کھینچ کر بہار نکال دیا، لوگ ان بچوں کا مجاک اڑھانے لگے، تب ہی گاؤں کے سب سے بجرگوی ایک تھی جو وہاں کے سرپنچ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچے سچ بول رہے ہیں، یہ واقعی میں دس سال کے بچے کو کھینچ کر بہار نکال دیا، اب اس کے دو کارن ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے باہر نہیں نکالا تو یہ مر جائے گا، اور دوسری بات اس کے آس پاس میں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تو اس سے نہیں ہوگا، اس لئے یہ بچہ سچ بول رہا ہے، اگر جیون میں آپ سکسس پانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں یاد رکھئے گا، پہلا آپ کے پاس کوئی اپسن نہیں بچا ہے، آپ کو اس کام کو کر کے ہی دکھانا ہے، اور دوسرا جب آس پاس کے لوگ کہنے لگے کہ تم سے نہیں ہوگا تو بہرے بن جاؤ، ان کی باتوں کو مت سنو، آج کی کہانی سے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کر کے دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا، دوستو